افیس بھئی آخر و زمان کی حدیث پاک میں جب بڑی جنگوں کے متعلق جو حدیث پاک ہمیں ملتی ہیں اس میں کچھ ایسی حدیث پاک بھی ہیں جن کا ایکزیکٹ الفاظ تو مجھے یاد نہیں اللہ پاک کمی بے شما فرما ہے تو اس کا حدیث پاک مفہوم یہ ہے صحیح حدیث پاک ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا یعنی دشمنوں کے ساتھ تو جب وہ چھپیں گے درختوں کی پیچھے جب مسلمانوں نے بڑی تعداد میں انہیں قتل کریں گے تو وہ بھاگیں گے اور چھپیں گے درختوں کے پیچھے اور مختلف چیزوں کے پیچھے تو وہ چیزیں بول کر بتائیں گی کہ اے مسلمان یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے تو صرف ایک درخت کے سوائے باقی سارے یعنی جو ہوں گے وہ بول کر بتائیں گے اور مسلمان قتل کریں گے تو ایسے کیسے ممبن ہے کہ ایک درخت بولے یا ایک پتھر بولے اور بول کر بتائیں گے جی آخر اس زمان کی جو روایات ہیں اس میں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنگ ایسی بھی ہوگی کہ جس میں دشمن کے ساتھ جب مقابلہ کیا جائے گا اور جب دشمن مسلمانوں کے اوپر یعنی کہ حملہ آور ہوگا تو مقابلے میں پھر مسلمان بھی اپنے دفاع کے لیے جنگ کریں گے اور ایونچلی معاملہ یہ ہوگا کہ پھر وہ چھپتے پھریں گے حتیٰ کہ درختوں اور پتھروں کے پیچھے چھپیں گے تو وہ بھی گوائی دیں گے کہ میرے پیچھے یہ چھپا ہوا ہے اے مسلمان آکے سے قتل کرو اللہ تعالیٰ کمی بشی معافرمائے یہ جنرل مفہوم ہے حدیث کا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ درخت اور پتھر بھی قباہی دیں اور بولیں قیامت کے منظر میں تو سمجھ جاتا ہے کہ وہ تو دنیا ہی کوئی اور ہوگی وہ اس میٹیریل دنیا کے رولز اس کے اوپر لاغو نہیں ہوں گے لیکن اس دنیا میں یہ کیسے ممکن ہے تو اگر آج سے کچھ عرصہ پہلے کسی کو کہا جاتا بیس پچیس تیس سال پہلے کہ تم یہاں پر بیٹھے ہوئے دنیا کے دوسرے کنارے پر ایک لمحے میں بات کر سکو گے اور ایسے آمنے سامنے بات کرو گے کہ جیسے تمہارے سامنے ہے وہ بندہ دنیا کے دوسرے کونے میں ہزاروں لاکھوں میل دور بیٹھے ہوئے بندے سے ہزاروں نہیں لاکھوں میل دور بیٹھے ہوئے بندے سے تم ایسے بات کرو گے وہ ہوگا دوری کہ جیسے وہ تمہارے بلکل سامنے ہے آج سے بیس پچیس سال پہلے یہ بات کی جاتی زیادہ پرانی بات نہیں صرف بیس پچیس سال پہلے تو وہ کیا سوچتا انسان تو وہ یہی کہتا کہ یہ تو بلکل ہنکوں والی بات ہے انہونی بات ہے یہ تو ہو نہیں سکتا سمجھ میں ہی انہی والی بات نہیں تو آج ہم دیکھیں میں اور آپ وٹسائی پہ کال کرتے ہیں بلکل دنیا کے جس مرضی کونے میں بندہ بیٹھ ہو بلکل ایسے سامنے ہوتا ہے کہ جیسے وہ دور ہے ہی نہیں اسی طرح سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی کی ران اس کو بتائے گی کہ اس کے پیچھے اس کے گھر والے کیا کر رہے ہیں اوکما قول تو یہ بات جنرلی اگر آپ اس کے اوپر وہ کریں تو آپ کو یہ سمجھائے گی کہ ران کیسے بول کے بتائے گی لیکن آج میں اور آپ ہم سب لوگ یوں پاکٹ سے نکالتے ہیں سمارٹ فون اور دیکھتے ہیں گھر والے کیا کر رہے ہیں صرف بتاتی نہیں ہے بلکہ دیکھتے بھی ہیں تو ہمیں ران سے نکالتے ہیں نا پینٹ کی پاکٹ سے جب نکالتے ہیں یا سائٹ پاکٹ سے جب کمیز کی نکالتے ہیں تو وہ اپنی ران سے نکال کے ہم ساری انفرمیشن جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے گھر والے کیا کر رہے ہیں ہم سب کرتے ہیں تو اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جنگلی جانور انسانوں سے کلام کریں گے تو آج آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ٹریکنگ جو وہ ہیں لیسز ہیں ٹریکنگ ڈیوائسز ہیں فٹ کی جاری ہیں آپ کے سامنے آپ اگر سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا کہ وہ چیل کے اوپر فٹ کی گئی کوئی جنگلی جانوروں کے اوپر فٹ کی گئی اور ان سے سارا ڈیٹا جو ہے نا وہ ریسیو ہوا کہ وہ کہاں جا رہا ہے کہاں آ رہا ہے کھایا کھایا کدھر گیا ہر چیز ہے وہ کمیونیکیٹ کیا کرتے ہیں وہ ڈیوائسز کے تھرو جنگلی جانوروں سے کوئی پرابلم ہی نہیں آج تو اسی طرح سے اس کانٹیکسٹ میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی جیسے کہ ہمیں پتا بھی چلتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اس طرح تین ہزار کے لگ بھگ کھلے رہا ہے